زیشان آزمین صاحب مقامات مقدسہ ہے وہ حملے کی زد میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اس کی اندیکھی کیوں کر رہا ہے یہ ہمارا شرعی اخلاقی معنوی ساماجی ہر طریقے کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج درج کراتے رہیں سعودی عرب اپنی ہر درمی پہ آمادہ ہے اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ملت اسلامیہ حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑتی ہے لیکن ان کے ایک لوٹی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ تعمیر کے لیے آج یہ اتنا بڑا احتجاج لکنوں میں شہید اسمارک پر ہو رہا ہے صرف یہی نہیں ہو رہا دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ظلم پہ آمادہ ہیں اور انشاءاللہ انقریب زمانہ دیکھے گا کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم نے تاریخوں میں اتحاس میں پڑھا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ ظلم کر کے ابھی تاریخ میں آپ دیکھیں بلکل قریب کا واقع ہے ایک بچے کے گردن کاٹی گئی نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی گردنیں کاٹی جاری اسی ویس لیے کہ یہ حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں حکومت کی پالیسی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ فیرون نے حضرت موسیٰ کے چکر میں نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو قتل کرا دیا لیکن اس کی حکومت مٹ کر کے رہی انشاءاللہ ان قریب زمانہ دیکھے گا کہ ظالم سعودی حکومت بہت جلدی نست و نابود ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں انسانیت کا معنویت کا شرافت کا توحید کا پرچم لہرائے گا اور یہ انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا یہ ہمارا احتجاج ہے ہمیں احتجاج بلند کراتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے جب تک اپنی زندگی میں ہم شہزادی فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی تعمیر نہیں دیکھ لیتے ہیں ہمیں سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور نہ زمانے کو آواز دیتے رہیں گے کسی طریقے سے وہ آواز بلند کرتا رہا ہے